موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز طلب و طالبات السلام علیکم میں آپ کی اسلامیات کی مولیمہ اسمہ شوید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنی اسلامیات کی چوتی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم اور آپ یونٹ نمبر تین کا سبق نمبر دو پڑھیں گے جس کا عنوان ہے مہمان نوازی اس سبق کا مقصد ہے بچوں کا اخلاق سواننا اور ان میں عالی صفات پیدا کرنا پیارے بچوں ہمارا مذہب اسلام ہمیں مہمانوں کے ساتھ اچھا برداؤ کرنے اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی خاطر توازہ کریں صحیح بخاری ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اپنی مہمانوں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جب مہمان آپ کے گھر آئیں تو انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں اور اپنے چہرے پر ناغواری نہ لائیں مہمانوں کو خوشدلی سے سلام کریں مہمان کو عزت سے بٹھائیں اور انہیں پانی یا شربت وغیرہ پیش کریں مہمان سے ان کی اور ان کے گھر والوں کی خیریت معلوم کریں بچو جب مہمان آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور چہرے سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے مہمانوں کو دیکھ کر پریشانی کا بلکل بھی اظہار نہیں کرنا چاہیے تاکہ مہمانوں کو بھی آپ کے گھر آنے میں خوشی محسوس ہو سب سے پہلے مہمانوں کو عدف سے سلام کرنا چاہیے جب مہمان آ جائیں انہیں ایرام سے اور اتمنان سے بٹھانا چاہیے اور انہیں پانی پلانا چاہیے پھر مہمانوں سے اچھے چھ باتیں کرنی چاہیے ان کی خیریت معلوم کرنی چاہیے گھر کے افراد کی خیریت معلوم کرنی چاہیے اور ان سے ملک کے حالات کے حوالے سے پرہائی کے حوالے سے صحت افضہ بات کرنی چاہیے بچو آپ کو معلوم ہے حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان اپنا رسک لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کی گناہ لے کر جاتا ہے بچو مہمان نوازی صرف اچھے کھانے کھلانے کو نہیں کہتے بلکہ ان کے ساتھ عزت و احترام کا برطاہو کرنا مہمان نوازی ہے مہمان کے سامنے اپنا کام ہرگز نہ کریں مہمان کو اکیلا نہ چھوڑیں بلکہ کوشش کریں کہ گھر کے دوسرے افراد بھی آپ کے ساتھ مہمان کے پاس بیٹھیں اگر مہمان آپ کے گھر زیادہ عرصے تک رکھنے والے ہو تو اپنی پریشانیاں سنا کر مہمان کو تکلیف نہ دیں بلکہ انہیں آرام پہنچائیں مہمان کو چھوڑنے بس سٹاپ، ائرپورٹ یا اسٹیشن ضرور جائیں اور جب وہ اپنے گھر پہنچ جائیں تو ان کی خیریت معلوم کریں جب مہمان آئیں تو ان کے پاس بیٹھ جائیں گھر کے دوسرے افراد کو بھی چاہیے کہ وہ مہمان کے پاس آئیں اور ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے اچھی اچھی باتیں کریں مہمان کے سامنے اپنا کوئی کام نہیں کریں جیسے جب مہمان آئیں تو وہ اپنے کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں یا گھر کے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ایسا نہ کریں بلکہ مہمان کے پاس بیٹھیں اور ان سے باتیں کریں تاکہ مہمان یہ نہ سمجھیں کہ میزمان تو ہم سے مل رہی نہیں چاہا اور بلکہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے جیسے کچھ مہمان دور سے یا شہر کی باہر سے آتے ہیں تو وہ آپ کی گھر رکھتے ہیں تو ان کے رکنے پر خوش ہو جائیں مہمانوں سے اچھے اچھی باتیں کریں اپنی پریشانیاں بلکل نہیں بتائیں بلکہ انہیں جتنا ہو سکے آرام دیں جب مہمان جانے لگیں تو انہیں چھوڑنے ضرور جائیں اور جب مہمان گھر پہنچ جائیں تو ان کی خیریت معلوم کریں کہ ان کا سفر کیسا رہا وہ آرام سے خیریت سے گھر پہنچ گئے ٹھیک ہے بچوں ایک اچھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھا برداؤ کرنا چاہیے حدیث میں ہے جب مہمان جانے لگیں تو ان کے ساتھ دروازے تک جا کر اسے اللہ حافظ کہو بچوں امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اس سبق سے مطابق سرگرمیہ دی جارہی ہے خوب سمجھ کر کیجئے گا اگلے ہفتے ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی